ہلو فرینڈس نمستے آداب ساسرکال میرا نام ہے روبین اور سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل روبین فیشن ڈیزائنر میں دوستو آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک چھوٹی سی ویڈیو اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا بلاوز کے ناپ لینے کا پرفیکٹ طریقہ بلاوز کا جو ناپ ہے کس طریقے سے لیا جاتا ہے اور جس سے کی فٹنگ بلکل پرفیکٹ بیٹھتی ہے دوستو ناپ لینے سے پہلے میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں بلاوز کے بارے میں جو آپ کو ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ دوستو جنرلی جو بوٹکس ہوتے ہیں بوٹکس کے اوپر لگ بہ پانچ یا چھے طریقے کے بلاوز بنتے ہیں جیسے کہ سادہ بلاوز تیرے والا بلاوز جسے ہم بیلٹ والا بلاوز بھی بولتے ہیں اور پرنسز کٹ بلاوز ایک ہوتا ہے چولی کٹ بلاوز ایک ہوتا ہے کٹوری بلاوز ایک ہوتا ہے ڈبل کٹوری بلاوز دوستو اس طرح سے جو اس طرح کے جو بلاوز ہوتے یہ ہی اس ٹائپ کے بلاوز ہی جاتا ہے بوٹکس پر بنتے ہیں بٹ دوستو ایک چیز آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں بلاوز چاہے آپ کسی بھی طریقے کا بنا رہے ہو بٹ جو میزرمنٹ ہے سب کا جو جنرلی سیم ہی ہوتا ہے تو میں ہی چیز ہوتی ہے میزرمنٹ کسی بھی ٹائپ کا بلاوز بناو اگر آپ نے میزرمنٹ ہی ٹھیک نہیں لیا تو آپ کا وہ کسی بھی ویرائیٹی کا اگر آپ بلاوز بنا رہے تو اس کی فٹنگ ہی نہیں بیٹھ پائے گی تو دوستو میں ہی چیز ہوتی ہے میزرمنٹ تو میزرمنٹ کس طریقے سے لیا جاتا ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور سیکھتے ہیں کچھ نیا تو فرینڈس یہ میرے وائف ہیں اور میرے وائف کا ہی میں آپ کو ناپ لے کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے بلاوز کا پرفیکٹ ناپ لیا جاتا ہے دوستو کسی بھی ٹائپ کا بلاوز بنا رہے ہو اگر آپ نے میزرمنٹ ٹھیک نہیں لیا تو آپ کسی بھی ویرائیٹی کا بلاوز بنا لوں وہ آپ کا ٹھیک نہیں بیٹھے گی اس کی فٹنگ تو دوستو اگر آپ کا بوٹیک ہے یا پھر آپ گھر میں ہی کام کرتے ہو اور آپ کے پاس کوئی کسٹومر آ گیا ہے بلاوز ہلوانے کے لیے اگر اس نے سوٹ سلوار پہن رکھا یا پینٹ پلاوزو والا کو سوٹ پہن رکھا ہے تو آپ کو بلکل بھی پرولم نہیں ہوگی ناپ لینے میں اگر آپ کے کسٹومر نے آلڈی ویر کر رکھی ساڑی یعنی کہ ساڑی پہن رکھیے تو جب بھی آپ نے ناپ لینا تو سب سے پہلے دوستو ساڑی کا یہ جو پلو ہوتا یہ پلو کو آپ کو نیچے تھوڑا سرکونا پڑے گا کیونکہ بیچ میں اس سے کیا ہے کہ جب آپ ناپ لیتے ہو برس سائز کا تو کافی پرولم آتی ہے تو دوستو جب بھی آپ نے ناپ لینا ہے بلاوز کا تو سب سے پہلے جو میری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی اس کی لمبائی لمبائی کے لیے دوستو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے بلاوز کا ناپ لینا ہے یہ جو میری وائف ہیں انہوں نے جو بلاوز پہن رکھا اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے چودہ انچ یعنی کی فورٹین انچ دوستو ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کسی بھی ٹائپ کا آپ بلاوز بنا رہے ہو جنرلی جو بلاوز کے لمبائی ہوتی ہے وہ چودہ انچ ہی کے قریب ہی ہوتی ہے باقی ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ لیڈیز کا اپنا ٹیسٹ ہے وہ تیرہ انچ لمبائی پہنتی ہیں اور کچھ محلے ایسی بھی ہیں جو پندرہ ساڑھے پندرہ سول انچ تک کے بلاوز بھی پہنتے ہیں باقی ہر جنرلی لمبائی ہوتی ہے وہ چودہ انچ کے قریب ہی ہوتی ہے اور یہ بلکل سویشنٹ لمبائی ہی رہتی ہے بلاوز کی لمبائی لینے کے دو طریقے ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا آگے سے آپ ناپ لے سکتے ہو اور ایک جو دوسرا طریقہ ہے وہ آپ پیچھے سے بھی لمبائی اس طرح سے لے سکتے ہو دیکھیں اس طرح سے یہ جو ان کے بلاوز کی لمبائی ہے وہ بلکل فکس یہ چودہ انچ ہے تو دوستو آپ چاہو آگے سے یا پھر پیچھے سے بلاوز کی لمبائی کا ناپ لے سکتے ہو اس کے بعد دوستو جو ناپ لینا ہے وہ لینا ہے آپ کو اس طرح سے برسٹ کا یہ دیکھیں جب بھی آپ نے برسٹ کا ناپ لینا ہے تو اس کے لئے فرینڈز یہ دیکھیں یہ ہے جو ناپ یہ میں لے رہا ہوں اس کو بولا جاتا ہے لوور برسٹ بلکل آپ کو فکس ناپ لینا ہے بالکل لاوز ناپا نہیں لینا یہ دیکھیں ان کا جو برسس آیی ہے وہ ہے 35 اور اس کے بعد جو ایک ہوتا ہے ناپ وہ ہوتا ہے یہ اس کو بولا جاتا ہے اپر برسٹ یہ دیکھیں ان کا جو اپر برسٹ کا سیز وہ ہے 36 یعنی کہ لوور برسٹ اور اپر برسٹ میں جو فرینس ہے وہ ایک انچ کا difference ہے اس کے بعد دوستو اس جگہ سے آپ کو لینا ہے کمر کا ناپ یہ دیکھیں بالکل آپ کو فکس لینا ہے بالکل بھی اس میں لوسنگ نہیں دینی لوسنگ جو بھی دینی آپ کو جب آپ کٹنگ کرتے ہو اس میں دی جاتی ہے تو فرنس آپ دیکھیں اس کے بعد جو میزرمیٹ لے رہا ہوں میں اور لے رہا ہوں سلیوز کا تو یہ جو سلیوز ہیں سلیوز کا میزرمیٹ لینے کے لیے آپ کو یہ دیکھیں اس جگہ انچی ٹیپ کو رکھنا جہاں پر یہ سٹیچنگ آ رہی ہے اس کے بعد یہ جو سلیوز پہن رکھی ہیں اس سلیوز کو بولا جاتا ہے ایل بو سلیوز آج کل ٹرینڈی میں یہ زیادہ سلیوز زیادہ چل رہی ہیں بٹ جو صدا باہر سلیوز ہیں صدا باہر باجو جو چلتی ہیں بلاوز میں وہ چار پانچ انچ کے قریب ہی ہوتی ہیں باگی ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہے جیسا بھی کسٹومر کے ڈیمانڈ ہو آپ کو اسی حساب سے اس کی سلیوز کو ہی سٹیچنگ کرنی ہے تو دوستوں جیسے کسی نے چار انچ کے سلیوز پھرکنی ہے تو یہ دیکھیں چار انچ اس کے بعد آپ کو اس جگہ سے ناپ لے لینا ہے جہاں پر بھی آپ نے چار انچ کا ناپ لیا ہو یہ دیکھیں تو فرنس جو یہ سلیوز ہیں یہ تو ہو گئی آپ کے الو سلیوز اس کے بعد اس جگہ سے آپ کو ایک ناپ لینا ہوتا ہے جو بھی ناپ رہا ہو اور اس کو بولا جاتا ہے بائی چیپس کی ناپ کیسے لیائی ع depriتا ہے شولڈر والی جگہ سے یہ دیکھیں کم سے کم چار انچ نیچے شولڈر والی جگہ سے چار انچ نیچے سے آپ کو بائی چیپس کا ناپ لینا ہے یہ دیکھیں تو بائی چیپس کا جو ان کا ناپ ہے وہ ہے تیرہ یعنی تھرٹین انچز تو فرینٹس باجو کا ناپ ہو گیا اور ان کا لمبائی کا ناپ ہو گیا اپر برست لور برست کا ناپ ہو گیا اب جو ناپ ہے وہ ہے دوستو وہ مین چیز ہوتے ہیں شولڈر تو شولڈر کا ناپ کا کیا فارمولا ہے تو فرینڈ سے چاہے سوٹ ہو یا پھر بلاوز ہو اگر آپ کولر والا گلا بنا رہے ہو یا پھر بوٹ نیک بنا رہے ہو تو دیکھیں کس طریقے سے ناپ لینا ہے آپ کو یہ دو ان کا جو شولڈر کا جو میزرمیٹ ہے دوستو یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے یہ اس جگہ سے یہاں پر ہلکی سے ایک ہڈی کا جوائنٹ ہوتا ہے اس جوائنٹ سے لے کر اس جوائنٹ تک یہ دیکھیں ان کا جو شولڈر کا سائز ہے وہ ہے پندرہ انچ اگر آپ بوٹ نیک یا پھر کولر نیک بنا رہے ہو تو فرینڈز آپ کو فکس سائز سے کٹنگ کرنی ہوتی ہے بٹ اگر آپ پیچھے سے ڈیپ نیک کر رہے ہو جیسے کہ انہوں نے یہ گلہ پہن رکھا یہ ڈیپ ہے تو اس میں آپ کو جو شولڈر کا جو ناپ ہے اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کوکہ دوستو ڈیپ نیک کے حساب سے ہی ہم جو ہے شولڈر کو رکھتے ہیں اگر یہ دیکھئے میں پندرہ انچ کے حساب سے ان کا جو ڈیپ نیک انہوں نے پہن رکھا ہے اس کی کٹنگ کر دوں گا تو وہ کسی حساب سے بھی سیٹ نہیں بنے گا تو دوستو ڈیپ نیک اگر بلاوز میں ہوتا ہے تو اس کی کٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اس سبجیکٹ پر ویڈیو ہم نے بنا رکھی ہے اور آپ کو ہمارے چینل پر مل بھی جائے گی تو فیلال دوستو اگر آپ جو شولڈر کا ناپ ہے یہ کیول فروملٹی کے لئے ہی میں لے رہا ہوں باقی ان کا جو ناپ ہے وہ ہے پندرہ انچ تو باقی ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کتنا ڈیپ گلا پہنتے ہو تو اس اکوڈنگ ہی شولڈر کو ہم کٹنگ کرتے ہیں دوستو گلا جو ہے گلے کا ناپ کیسے لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو گلا ہے گلے کا ناپ آپ کو اس طرح سے بلکل سیدھا لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو جو جوئنٹ سے یہاں تک ان کا جو گلے کا سائز ہے وہ ہے ساڑھے آٹھ انچ اگر کسی کسٹمر کو ڈیپ گلا پہننا ہو تو اس اکوڈنگ آپ کو بلکل سیدھا انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے اس طرح سے گلے کا ناپ لینا ہے گلے کا ناپ کبھی بھی آپ کو اس طرح ترچھا نہیں لینا بلکل سیدھا لوگ ہے تو اس سے کوئی بھی confusion نہیں رہے گا ساڑھے آٹھ انچ ان کا گلہ ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ کا کورڈنگ گلہ آپ نو دس گیارہ ساڑھے گیارہ انچ رکھ سکتے ہو تو دوستو یہ تو تھا بلکل سکا ناپ لینے کا ایک سیمپل سا طریقہ جو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانے کا پریاست گیا ہے دوستو میں آشک کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری کافی حد تک پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی ویڈیو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو ویری مچ